ایڈم؟ جی سر ٹھیک ہے اوکر زلفکار بھائی آپ کا استقبال آپ نے پیچھے بٹھا کہ اتنی باتیں شروع کر دی ہیں کہ ڈیفینڈ کریں گے کہ یہ نہیں کریں گے میں تو پہلے سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے ایڈ کیا جی بہت بہت شکریہ دوسری بات جو آپ نے جو ڈیبیٹ کا سیشن رکھا مجھے اچھا لگا تھا تو پہلی بات تو میں اس سلسلے میں آیا تھا جی آدم کو دینے کے لیے آپ کے کہ Yetu مسیح ہے وہ خدا ہے یا خدا کے برابر ہیں اس پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں کیوں؟ کیوں؟ نہیں کر سکتے آپ کیوں؟ نہیں نہیں کیوں کرنا چاہتے اس سے فرق کیا بڑھنا سمپل کوئیشن ہے سر اس سے فرق کیا بڑھنا چاہتے ہیں کہ نہیں سر lavoro ایم آسکی گی سمپل کوئیشن بات تو سن لے نا سر میں نے آپ کی بات سن کے آپ سے سوال کی ہے کہ کیوں اس پہ کرنا چاہتے ہیں صور پوری پوری سر پوری نہیں نا سنیا آپ نے پوری سن لے نا آپ کے اسی چینل پہ کریں گے نا میں نے یہ نہیں کہا کس چینل پہ کریں گے میں نے کہا ہے کیوں اس پہ کریں گے بس آپ ثابت ثابت کریں نا ہم نہیں سمجھے کہ یسو مسیح خدا نہیں ہے نہ سمجھے اس سے فرقی پڑتا ہے مجھے جو مجھے مجھے بیٹھ کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کیا یسو مسیح کی ٹیچنگ اچھی تھی یا محمد کی کیونکہ دیکھیں کوئی بھی بندہ سن لیں سن لیں کوئی بھی بندہ جو یسو مسیح کو نہیں بھی مانتا وہ کرشنوں کے ساتھ مل کے رہ سکتا ہے کیونکہ اس کی ٹیچنگ ایسی تھی لیکن کوئی بھی بندہ جو محمد کو نہیں مانتا اس کے ساتھ مسئلہ آ جاتا ہے اس علاقے میں اگر وہ مسلمانوں کا اپنا ملک ہو تو باہر کے ملکوں میں وہ رہ لیتے ہیں کیوں کیونکہ وہ دب کے رہتے ہیں اس وقت مسلمانوں کے ملک میں نہیں رہ سکتے اب آپ مجھے بتائیں کیا آپ موریلیٹیز آف محمد ورسز موریلیٹیز آف جیسس کرائیس کے پر ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ڈیبیٹ ہے جو کرنے والی ہے یسو مسیح کو مانو یا نہ مانو مجھے نہیں فرق وڑتا ہو تو پھر آپ لوگ پریچنگ چھوڑ دیں نا جو یسو مسیح کو خدا بنانے کے لیے میں نے کب پریچنگ کر رہا ہوں اسکیوز می کب آپ نے دیکھا ہے آپ کے سکالر جو ہے آپ کے سکالر جو ہے نہیں نہیں پاسٹروں سے بات کریں نا بھائی پاسٹروں سے جا کے بات کریں کریں آپ پاسٹر نہیں ہیں اس نے کہا ہے میں پاسٹر ہوں کبھی میں نے لکھا ہے میں پاسٹر ہوں پھر بھی آپ اپنے خدا کو ثابت نہیں کریں گے میں کیوں کروں کیوں کروں میں نے آپ سے دس دفعہ کہا ہے سر مجھے بتائیں کہ کیوں کروں آپ لوگوں نے اللہ کو ثابت کرنا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے لوگوں کو اسلام میں لے کے آنا ہے تاکہ آپ جنت جا سکیں جتنے لوگوں کو آپ اسلام میں لے کے آئیں گے سن لے میرا بات سن لے جتنے لوگوں اسلام لے کے جائیں گے اترا ہی آپ کو سواب ملے گا آپ کو جنت کے لیے جو ہیں وہ سواب کے پلریں بھاڑی ہوتے جائیں گے میرے پاس مجھے سواب کی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کو کرسیانٹی ملانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کرسیانٹی ملے گی آنا ہے چلے میری آپ کو مجھ سے بات کریں موریلیٹیز کے اوپر موریلیٹیز پہ بھی میں نے ایک دیا منہ دیلیٹیز کرسیانٹی کا ہے صرف اکار صرف اکار تو نود بیترنت ہے میں نے دیلویٹ ہے میں ہماری کچھ اگر نے دیلویٹ میں نے دیلوہ میں یہ دیلوڈ سے میاں کے ساتھ جا کے دیکھ لو ملٹیپل چینلز پہ جب بھی مسئلہ آتا ہے اس نے یہی ڈیلویٹ کیوں کرنی ہے بھائی نہیں کرنی میرے کو نہیں کرنی محبید کیوں جے کرو کہ محمد پیڈو فائل تھا یا نہیں ٹلیس ڈو داٹ محمد ایک ریپیس تھا کہ نہیں تھا اس نے لوگوں کا ریپیس بنایا کہ نہیں بنایا یہ دیکھتے ہیں یہ آپ جو زیادتی کہتے ہیں یہ زیادتی نہیں ہے سر آپ کو دیویٹ دے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں پریہ مدھلینی کی دو نمبر تھی تو وہ مسیح کے پاس جاتی ہے پھر وہی بات ہوگی اچھا تو ثابت کرتے ہیں نہیں سر دیکھیں جب یہ دیویٹ ہوگی سن لے ایک میٹ ابھی جو آپ نے بات کی ہے مجھے اس کا جواب دے دے پھر آپ بولیے گا آپ نے بات کی ہے اپنی ڈیبیٹ میں اس کو ثابت کیجے گا میں اسی ڈیبیٹ میں ثابت کروں گا آپ نے جھوٹ بول ہے تھوڑے دن کے لئے میں جھوٹا ہوں میری میری فارش میں تھوڑے دن کے لئے واشن دیا تھا مجھے یہ بات بتائیے زلفی کار اشب صاحب زلفی کار بھائی کہ ایڈم نے ٹاپک رکھا تھا موریلیٹی آف حضرت محمد صاحب اور موریلیٹی آف جیزس یہ ہی کہا تھا ایڈم اس پہ ڈیبیٹ کرنی ہے آرے سر ہاں کیا ریڈی ہے ریڈی ہے نہیں نہیں میری بات سوڑی ہے ریڈی نہیں آپ میری بات سن لیں ساہی ساہی بات سن لوں ڈیبیٹ کے لیے پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے آپ دن آپ رکھیں موریلیٹی پہ اس پہ تو پھر وہ کرتے ہیں کوئی دن رکھے پھر آپ جب مرضی آجو نہیں جب مرضی نہیں ہے آپ ایک دن رکھیں نا سر وہ بتا دیتا ہے کہ پھر ہاں بات کریں ایک دن نہیں ایک دن ایک دن ایک دن ایک دن ایک دن آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے آپ بتا دو کس دن آنا چاہتے ہیں نہیں دیکھئے اب میں آپ کو بتا چلے ٹھیک ہے آپ دس منٹ تک میں آپ کو فون کرتا ہوں تو پھر آپ کو بتا دل دس منٹ تک فون کیوں کرتے ہیں ابھی بتایا کس دن آپ کے رہے گے کیا ہوگی کیا ہوگی ابھی میں تھڑا ہوں ابھی بولو tension کیا کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی آپ نیکس ٹیمیں کب کار رہے ہیں آپ نیکس ٹیمیں کب کار رہا ہوں سرچیڑے کو نی 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 آپ کے چینل پہ نہیں اس پیس کیوں کیونکہ موڈریٹر یہی ہوگا موڈریٹر یہی ہوگا موڈریٹر یہی ہوگا سرچیڑے کو ہوں میرے چینل پہ چلے ٹھیک نہیں سرچیڑے ان کے چینل پہ جس پہ میں آب ہی آنا ہوں اس چینل پہ کیوں نہیں ہوگا اس پہ لیکھیں بات ادھر ہو رہی ہے نا یار کیا آدم بھائی آپ ہر بات آپ کی مانگی مانگو آپ کیا بات احیل ایک ایک سگن ایک سگن اچھا ٹاپک بھی آپ دیکھئے میری بات سنے ٹاپک بھی آپ چینل بھی آپ کیا بات آیا ایک سگن ایک سگن ایک چینل اپنا رکھ 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 رو نا آپ کے دونوں شکرے جو ہیں وہ ہمیشہ سے یہی کرتے آئے ہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو آئے تھے تمہیں پتا ہے اچھی طرح پھر آ جائیں گے لیکن اب کیونکہ یہ جو ساحل ہے اس کے چینل پہ اور موڈریٹر اس کے ساتھ ہوگی تو اس لئے بات کرو پھر وہاں پہ سیڈے کو وہاں پہ تکلیف کیا یہ بتائیں یار ادھر آتے ہوئے ایک مجھے سمجھ نہیں مجھے تکلیف جاننی ہے کہ تکلیف نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے تمہاری پہ آ جائیں گے میری بات تمہارے چینل پہ آ جائیں گے پھر چینل تمہارا ٹاپک ہمارا نہیں ابھی آپ تکلیف نہیں بتائی مجھے آپ جو debate اس چینل پہ کرنا چاہ رہے لیکن مجھے یہ جاننا ہے کہ اس چینل پہ آتے ہوئے تکلیف کیا ہے کوئی تکلیف نہیں ہے میں بتائی تکلیف کیا تو میں وہ موریلیٹیز کیا ہیں آج بات کریں گے نا موریلیٹی پہ ہی بات کریں گے پھر کیوں بھاگ رہے ہو چینل سے آ جاؤ نا یا سمجھ تو رہے ہے بات تو کر رہے آگر میری بات سنی اگر آپ کا چینل پہ آئیں گے لیکن ٹاپک ہمارا ہوگا آپ لوگ چینل پہ سبر کرو آپ آدم کے ساتھ ڈیبیٹ ہوگی ہم آئیں گے میں نہیں کروں گا میرا دوست آئے گا دیکھیں اب ان کا دوست آئے گا کیوں سر آپ چین نہیں آئیں گے میرے ساتھ میرے ساتھ میرے بات سنا میرے ساتھ سنا میرے ساتھ رکھ جائیں سر میری بات رک جائیں رک جائیں اب رکھیں 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 بیسیکلی آپ کے پاس آپ کے کنچوں میں پانی نہیں ہے کہ آپ محمد کو صحیح ثابت کر سکیں یا تو خدا کو نہیں ثابت کر سکا دیکھ تو میں اللہ کو ثابت کر رہا ہو کہ میرے پاؤں کی جوتی کے نیچے خدا میں ثابت کر رہا نا اللہ جوتی ہے نیچے حسابت کر رہا ہے یہ جائل یہ کہتا ہے کہ میرے ایک میرے میں نے دونوں کو میوٹ کیا ہے آدم کو بھی اور زلفی بھائی کو بھی پلیز 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 ہمیں ماحول کو جو ہے وہ سکوائن نہیں کرنا ہے دیکھو آدم آ زلفی کار بھائی ریڈی ہے مجھے کچھ بولنے کا موقع دو زلفی کار بھائی کو بھی آدم دیکھئے ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ زلفی کار بھائی اتنے نالیجی نہیں ہے اگر زلفی کار بھائی میں گلت بول رہا تو آپ مجھے کر لے مجھے بھولنے کا موقع دیجئے گا میں یہ کہ رہا ہوں کہ زلفی کار بھائی کو اتنا علم نہیں ہے کہ وہ ڈی بیٹ کر سکتے ہمیں کام کرتے ہیں اس چینل پر جو ٹاپک آپ نے بتایا ہے حضرت محمد صاحب اور جو جیز ہے ان کی مرالیٹی پہ ہم ڈی بیٹ رکھ لیں گے اور ٹائم ہم تیہ کر لیتے ہیں اور چینل پہ ڈی بیٹ رکھ تاکہ ہمیں بھی اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو کچھ چیزے یعنی ان کے علم میں اضافہ ہو ایڈم اس میں بھائی 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 سمپل سی بات ہے اب لے کے آئیں گے مفتیحان کو لے کے ہیں جن کے پاس جا کے بیٹھے ہوتے ہیں مفتی یاسر ندیم الواجدی کدھر ہیں وہ بلائیں ان کو اگر یہ نہیں کر سکتے نا یہ آئی ہے کسی کو لانے کے لیے بھائی 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 اچھا ایڈم کی بات ہو گئی زلفی کار بھائی آپ اپنی بات کر دیکھ یہ یاسر الواجدی صاحب سے پہلے تو بات کرے گا پہلے ان کے شگیردوں سے بات کر لے اچھا آپ کی طرف سے کون آنا چاہتا ہے ہماری طرف سے آئے گا اپنا علی رضا صاحب علی ساحل بھائی یہ کہتا ہے کہ میرے چینل پہ آؤ یہ آپ کے چینل پہ بات نہیں کرنے دیتا تو اپنے چینل پہ یہ کیا کرے گا جیز میں نے آپ کو آنسر دیا ہے کہ مجھے دیم دیکھ یہ اس کا مطلب ہے علی بھائی اور آلی بھائی سوری ظلفکر بھائی آپ نے ایک نام سجیسٹ کیا علی رضا صاحب کا آدم کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ دسکیشن کیا ہے میری بات کمپیٹ کر لوں پھر میں آپ بھولنے کا موقع بھولنی رہا میں صرف نہیں اس لیے آپ نے کہ رہا بھولیے ٹھیک 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 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیے وہ ایک valid candidate نہیں ہے debate کرنے کے لیے اور Adam کا حق ہے اس چیز کو consideration کرنے کے لیے وہ اس کی مرضی ہے اور آپ کی اپنی مرضی ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہے کہ کسی طریقے سے آپ لوگوں کی debate ہو جائے آلی رضا صاحب Adam کے لیے کوئی ایک candidate نہیں ہے جس سے وہ discussion کر سکے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اتنا valuable نہیں ہے کہ وہ اپنا time آلی رضا کو دے ٹھیک ہے اور اس کی request یہ ہے آپ سے یا اس کا جلدی فارغ کر جلدی فارغ جی 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 میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں جی Adam کا suggestion یہ ہے کہ اس کے پائے کا یا اس کے knowledge کا بندہ کوئی آپ جیسے مختی یاسر صاحب ہے اس طرح سے کوئی بندے کو لا سکتے ہیں جی آپ مجھے بیج میں آدم صاحب کو کہ آپ پاسٹر نہیں ہے یاسر الواجدی صاحب وہ مفتی ہیں انہوں نے میرے سکول کے دو دن بھی نہیں دیکھیں ہوں گے وہ مفتی آنا ہے یا تو یہ اپنے کوئی مفتی بڑے کو لے کے آئے نا جس نے کوئی آٹھ دس سال لائے اگر کیمپ مفتی آگیا ہے کہ آدم کوئی مفتی نہیں ہے یا کوئی سکول مطلب پیسٹر یا اس طریقے کا نہیں ہے جو کہ رہا کہ مجھے مفتی آسیر کو لے کے آدم کی بات سو لے جا مجھے مجھے پتا ہے کہ اس میں دو ٹکے کی اکل نہیں ہے اور دو ٹکے کا اس پاس ناولیج نہیں ہے امب کا پتہ نہیں ہے میں بار بار ایک ایسا بندہ جس کے پاس دو ٹکے کی دو بار اس قسم بندے بیس کر ٹائم بیس کر نہیں جاتا کوئی بندہ جس میں دم خم ہے جس کو علم ہے اس کی بات کریں آپ نے بات کرنی ہے میں یاس ندیم الواجدی کی بات کی یاس ندیم الواجدی کو سنتا کون ہے چیتنے لوگ سنتے ہوں سے میرے چینل میں بیٹھے ہوتے ہیں نمبر ایک نمبر دوسری بات آپ کو میرے مدرسے کس مدرسے سے میں پڑھا کس آپ سے بات کر رہے ہیں سو فرگیٹ ڈائٹ پارٹ پاکستان سے دو سو پچانوے دو سو پچاسی ہٹا دیں میں آپ کو شکل بھی دکھا دوں گا ٹھیک ہے آپ اب بھی جا کے قانون دو سو پچانوے دو سو پچاسی ہٹائیں میں آپ کو شکل بھی دکھاؤں کر رہا ہوں نہ میں آپ کی سائٹ لے رہا ہوں نہ آدم کی سائٹ لے رہا ٹھیک ہے میں پوری کوشیش کر رہا ہوں کہ میں نیوٹر ہوں دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ آدم کو علی نظہ سے ڈیویٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ میں بتا رہا ہوں نا میں بتا رہا ہوں اس میں کہ ہم زبردستی نہیں کر سکتے جیسے کہ آپ زبردستی یہ چیز نہیں لے سکتے کہ ہم مفتی آسی ساتھ پھلا سکتے اسی طریقے سے ایڈم کو بھی حق ہے کہ وہ اگر کسی سے نہیں کرنا چاہتا ہے اور وہ ریزن بتا رہا ہے تو اس کا حق ہے میں کہ رہا ہوں کہ مجھے یہ راشتہ نظر آ رہا ہے کہ دی بیٹ تو علی رضا کے ساتھ آدم کو سیٹ نہیں کر لے سیٹ پائے کا نہیں ہے ایک اس میں سلوشن یہ ہو سکتا ہے کہ جب آدم کا سٹریم ہو سیٹرڈے کو اس کے چینل پر علی رضا بھائی جوائن کر لے اور اس کے ساتھ سار آپ نے پہلی بات کی کہ آدم صاحب کے لیے علی رضا کے پاس اتنا نالج نہیں ہے تو پھر وہ جو مفتی صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی میرے طرح کا نالج نہیں ہے انہوں نے آٹھ نو سال نہیں لگائے ہوئے ابھی آپ نے کہا جی یہ آدم صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے پہ کتنے بنتیں سنتے ہیں تو یہ کرتے اب بھائی بات کوالیٹی کی ہوتی ہے کوانٹیٹی کی نہیں ہوتی سمجھ رہی ابھی آپ دوسری بات ابھی آپ نے یہ بولا تھا کہ بھائی میرے ساتھ آپ ڈیبیٹ کر لے موریلیٹی پہ ابھی آپ موریلیٹی پہ بات ہوئی جو کہتا میں آپ نے بات کرنی نہیں علی رضا سے آپ نے ایک سال پہلے بات کر چکیا اور وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طرح آپ کی بات ہوئی سی یہ ایک نیا ٹاپک ہے اور نئی بات ہونے والی ہے آپ اگری کریں اور بسم اللہ کریں کہ نیکسٹ یہ جو سٹیم ہونی ہے اس پہ جو ابھی آپ نے جو بلا ہے اس پہ بات کریں اچھا بات ہوگی آپ کی زلفی بھائی بھائی سال بھائی ایک سجیوشن مجھو سوٹا 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 ایک سوٹا دیجئے سر پھر آپ اپنی سجیوشن بات کر لیں کوئی ٹینشن نہیں ہم نے کسی کو روکا نہیں اپن سٹریم میں جو بھی آتا جس سر آپ آگے بیٹھے ہیں آپ بھی آگے بیٹھ گئے علی رضا کی میرے نزلی بیٹھے ختم کرنے کو نہ محق دن بیٹھے ایک بندہ جو ادھر نہیں آپ اس خلاف آپ بولیے گا جو مرضی بولیے گا آپ نے نام لے کے آیا لے کے آنا ہے تو کسی ایسے بندے کو لے جس کے چار فالوور جس کو لوگ جانتے ہیں وہ یا تو میرا کیریئر ختم کر دے یا اس کا کیریئر ختم ہو یہ دو ٹکے کے چینل جس پہ دس بندے نہیں بیٹھے ہوتے اس کو میں ختم کر کے مجھے کیا فرق پڑے گا ایسے لیویل کا کوئی بندہ آئے گا تو ہی میں اس سے بات کر ہوں گا اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کی ایک شرط ہے اس طریقے سے ایڈم کی شرط ہے کہ اگر ایڈم کو ٹائم جب لائیو آئے تو ان کو کم سے کم دو تین ہزار لوگ دیکھے اس کے بعد پھر ایڈم سے مطالبہ کریں ایڈم کرنے کے لئے ریڈی ہو جائے گا ایس ایسے انسان کے ساتھ میں ڈیویٹ کروں جس کو 20 25 لوگ یا 40 لوگ دیکھتے ہو کل مسلمان نہیں دیکھتے ہو پہلی بات میرے بھائی یہ کہ دیکھئے اس آدم صاحب کو کہ یہ کہتا ہے کہ بندے زیادہ ہوں یہ ایسے بندوں کو کٹھے کرنے کا کیا فیدہ جو اپنے خدا کوئی نہ ڈیفینڈ کر سکتا ہو وہ کہتا میں کار ہی نہیں سکتا اگر ایک بندہ میری بالے بات سننی لیجیے آپ نے حضار بات کمپلیٹ کرنے دو دوسری بڑی بات ہے یہ سٹینڈر نہیں میری کمپلیٹ کار لیجیے دیکھئے آدم صاحب جو ابھی بات فرما رہے ہے کہ مجھے بارہ سو دیکھتے ہیں یا تیرہ سو ان کو دیکھتے ہیں تین ہزار دیکھتے ہیں چلو یاد دس ہزار دیکھتے ہو اگر ایک بندہ دس ہزار آپ کے فالور ہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس بندے کو دیس ٹرائے کر دی اس کو مجھے جو ملے گا جو آپ جس کو چار لوگ دیکھ رہے ہیں بات ان کو چھوٹے دو نہیں منے تھے ایک منہ دوسرا منہ ان کو دیکھتے ہوئے ہمارے چینل شیف ختم ہو گیا لوگ آئے سے لوگ بھاگ گئے سنید آنا شروع ہو گئی دو نہیں منے چننے منے تے تو چننے منوں کی آپ میں مجھے کیا لارے ہو اگر بڑوں کو لاؤ بڑوں کو پانچ ہزار چار ہزار لوگ ہمیں دیکھ لیکن چونکہ آج جو ڈی بیٹ تھا ہماری ویورش میکس چودہ سو پندرہ سو لوگ چلے دیکھ دیکھ اپنا ساحل بھائی میں آپ کا وقت زہان نہیں کرنا چاہتا جو مجھے کرنا تھا جو کہنا تھا وہ مجھے مل گیا کیونکہ وہ بات نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ کے جھوٹ بول بول کے کٹنگ لگانے تو فرق نہیں پڑے گا اور آپ اسلام جھوٹ پہ ہی قائم ہے مفتی ندیم الواجدی کو کہے کہ ایڈم کھڑا وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام جھوٹ پہ قائم ہے جس طرح آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ خدا جھوٹ بولتا ہے پلیز بولتا کہتا ہے خیر الماکرین میں کہتا ہے خیر الماکرین ہوں آپ اگلہ ثابت کر دیں آج آدم صاحب ابھی ابھی ازادیات پہ جا رہے ہیں لیکن دو ٹاپک آپ کو دیئے تھے پہ آپ نے دونوں ہی دونوں ہی کمول کی سارا میں نہیں کرنی بات یار پھر جھوٹ بول رہے نا صاحب بھائی وہ ٹاپک آدم نے ایکسپ کر لیا ہے پرابلم جو آپ کے ساتھ اس کے ساتھ ہے آدم اس کو چاہیئے جس طریقے سے ہاں میں گالی بھائی آپ کو اس جیسے یا تو آپ یہ کہ دے کہ زاکر نا جیسے لوگ جو اس طریقے کی شرطے رکھتے ہیں کہ اتنے آپ لوگ جمع کرو کہ تو میں آپ سے ریویٹ کرتا ہوں وہ بھی ہوں کیوں نہیں آپ اگری کریں وہ آپ کی مرضی ہے اس کی بات ایڈم کی اس حد تک صحیح ہے کہ جس بندے کو خود مسلمان نہیں دیکھتے چالیس سے پچاس لوگ یا میکسیمم سو لوگ دیکھتے ہیں ایڈم اس کو سپیشل ٹریٹمنٹ کیوں دے اگر وہ چاہتا ہے کے ایڈم سے بات کرنا ہے جب بھی اس کی نارمل سٹریم ہو آجائے بات کر لے تو اس پہ آجائے چلے چلے ساتھ یہاں پہ آجائے یہاں پہ آنا منظور ہے جب ہم نارمل بات کر رہے بات کر پائیں گے تو پھر اس پر ٹاپک بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ بندہ آ رہا ہے یہ ہمارے ساتھ آپ اس کو اگر آپ سمجھتے دیکھیں یہ آپ کی مزید واوا ہو جائے گی نا اگر آپ اس سے دیکھیں گے تو واوا کر لے ہو جائے گی یار کیجی کے بچے سے ویڈیڈ کروں گا ایک میٹرک کا بچہ کیسے ہوگی وہ کہیں گے اس کو ہرایا تو کیا ہرایا تم نے سر کم آن چلے بہرحال چیمپئن بہت شکریہ تینکیو سر جھوٹ بول گئے گیا آخر میں نہیں نہیں جھوٹ نہیں بولا آپ جھوٹ 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 آپ کے پاس دم نہیں دم ہوتا خود کر لیتے آپ گرینڈ ڈیڈی کو کہا نہیں لے کے آرے نا مفتی صاحب آجی مفتی صاحب کے لئے اپنا نالیج لے کے آج سال لگایا ہو ہے ہراد ہے آر کے حراد آج میں آدم کو بھی میوٹ کیا زلفکار بھائی کو بھی میوٹ کیا کیونکہ یہ اوور رائیڈ ہو رہا ہے میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ دیکھا جائے گا تو مفتی صاحب مفتی آسر صاحب کی ابھی تک اتنی پہنچ نہیں ہوئی ہے جتنی آدم آدم مطلب اگر ایک انصاف کی نظر سے دیکھا جائے گا تو مفتی یاسر صاحب کی بھی پہنچ اتنی نئی ہے جتنی پہنچ آدم سیکر آتا ہے اس کے پاس 3 سارے کی نظار اور میکسیمم سارے چار آزار لوگ رہے ہیں جو کی مفتی یاسر صاحب جب اکلے آ لائیو آتے ہیں تو میکسیمم 300 300 400 لوگ دیکھتے ہیں مفتی صاحب بھی ٹکر کے نہیں ہے کیونکہ ان کو اتنی اپنی position بڑھانی بڑھانی پڑے گی لیکن اس کے باؤ مفتی صاحب سے کرنے کے لئے ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ڈ کرتے رہے تو ہماری سپائے کا بنتا ہے تو پتہ تو لگے نا کہ میں کسی ہی ساڑی رہا ہوں ٹھیک ہے چلو یہ پوائنٹ بھی کلیر ہو گیا کہ اگر علی رضا اپنی اتنی اہمیت بناتا ہے خود مسلمانوں میں کہ دو اڑھائی ازار لوگ لائیو دیکھیں گے تو جل فکار بھائی میں آپ کو لاز موقع دے رہا ہوں آپ یہ نہیں کہ کہ علی رضا صاحب کی اپنی پہنچ نہیں ہے کہ آدم تک آکے اس کے ساتھ ون آن ون ڈس کسیم کر سکتے ٹھیک میں آپ کو لاز فائنل موقع دے رہا بلکل میں صرف سار ایک دو یا دو منٹ میں اپنی بات کو فارق کروں گا آدم صاحب نے ایک رائٹیریا رکھا ہے کہ اس کو تین ہزار بندے دیکھتے ہیں چار ہزار دیکھتے ہیں یہ بندوں پہ بات کر رہا ہے لیکن ہم بندوں پہ بات نہیں کر رہے ہم نالج نہیں ہے وہ اتنے ان کا ہائی نہیں ہے جتنا واجدی صاحب کے پاس ہے یا تو پھر یہ بھی اتنے ایک مہینے میں یا ایک سال میں ان تک دگری لے آئے نا تو پھر ہم کہیں گے جی آپ وہ آپ کے چیلنج کو قبول کریں گے آپ کے چینل پہ سال ایک میں ٹکے دیکھیں ایڈم کے لیے ہو سکتا کچھ الگ criteria ہے آپ کے لیے کچھ الگ criteria ہے لوگوں کے لیے الگ criteria ہے ٹھیک ہے that is absolutely fine آپ کچھ criteria ہوسکتا ہے that is absolutely fine فیلحال ہماری بات آگئی آپ کی بات آگئی جل بھائی آپ کا بہت شکریہ آگئی آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ میں کوئی نائن ساتھی آپ کے ساتھ کی آپ کو موقع نہیں دیا بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ بھائی آپ نے لیا بہت شکریہ بھائی آگئی 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 آپ سے پہلے مسلم جڑے ہوئے تھے لیکن آگئی بھائی بھائی